بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ نے دھرنے کے مناظر دیکھنے ہیں تو اس کے لئے یہ ویڈیو نہیں بنایا گئی اس کے لئے ہمارے فیس بک پیچ پر جائیں ڈسکرپشن میں لینک موجود ہے وہاں پر میں نے صبح پانچ بجے سے لے کے اور ابھی نو بجے تک جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے سو نو بجے تک اس درمیان میں جو کچھ وہاں پر معاملات ہوئے اور جتنی ویڈیوز مجھے وہاں سے مل سکتی تھی وہ میں نے لگائی ہوئی ہے مکمل ویڈیوز ہے تین چار منٹ کی ویڈیوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال وہاں پر کیا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ علامہ خادم حسین رزوی کہا پر ہے کتنے کارکران وہاں پر موجود ہے راولپنڈی اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے پولیس کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے اور بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہیں اس دھرنے اور اس ماج سے متعلق سب سے پہلے اور سب سے اہم سوال علامہ خادم حسین رزوی کہا ہے تحریک لبائی کی جو قیادت جو اس وقت وہاں پر لیڈ کر رہی ہے وہ غالباً پشاور سے ان کا تعلق ہے جو پشاور کے ان کے سربراہ ہے وہ وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں ان کا نام ابھی تک سامنے نہیں آ سکا تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا دوسرے جو وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں وہ علامہ خادم حسین رزوی کے صاحبزاد حافظ سعد وہ وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا البتہ پولیس کی جانب سے دو متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں ایک بیان پولیس یہ دے رہا ہے کہ ہم نے علامہ خادم حسین رزوی کو حراست میں لے لیا ہے ان کو گرفتار کر لیا ہے ان کو اریسٹ کر لیا ہے کس قانون کے تحت کیا؟ کیوں کیا؟ وہ اس وقت قہا پر ہے کس پولیس سٹیشن میں رکھا گیا ہے اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آسکی البتہ پولیس نے یہ بیان دیا ہے پولیس کے آفیشل ذرائع کا کہنا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسرا بیان بھی پولیس کی جانب سے ہے کہ نہیں ہم نے گرفتار نہیں کیا بلکہ ایک مقام پر باحفاظت منتقل کر دیا ہے کیونکہ کچھ سیکیورٹی کی ریزنز ہے سیکیورٹی تھریٹس ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کچھ روز پہلے تین چار روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک پیس کانفرنس کی اور پیس کانفرنس میں ہندوستان کے حوالے سے بہت ساری باتیں پبلک کی کچھ آر ڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جس میں پچاس لاکھ روپے بندے کو دینے کی بات کی جاری کہ وہ لاہور میں ایک شخص کو ٹارگٹ کرے گا جو کہ ہائی سیکیورٹی میں ہوگا اور بہت کچھ انہوں نے وہاں پر ایکسپوس کیا جس سے یہ کلیر ہوتا ہے کہ واقعی سیکیورٹی تھریٹس تھی اور اسی وجہ سے علامہ خادم حسین رزوی کو بحفاظت ایک مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے لیکن ابھی کسی قسم کی کوئی کلیریفیکیشن دونوں سائٹ سے نہیں نہ جو تحریک لبائی کی قیادت ہے ان کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کی جانب سے نہ پولیس یا ذلعی انتظامیہ کی جانب سے حکومت کی جانب سے کوئی اس قسم کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کارکنان کتنے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کارکنان کتنے ہیں اور کارکنان نے رات کیسے گزاری کارکنان نے رات کو مری روٹ پر ایک پل کے نیچے کھلے اسمان کے نیچے رات گزاری کارکنان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ مارچ ایک دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا اور ہمیں رات گزارنا پڑے گی تو وہ اپنے ساتھ اڑنے بچوڑنے کا یا سونے کا سامان نہیں لے گیا ہے اور اس وجہ سے رات کو ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رات ساڑھے دس بجے اور گیارہ بجے کے درمیان میں شیلنگ جو تھی وہ بند کر دی گئی کارکنان نے نماز وغیرہ پڑی اور اس کے بعد آرام کیا اسمان کے نیچے اور بہت شدید سردی تھی ان کے پاس سہولیت بلکل نہیں تھی بلکہ ایک تو ہوتا ہے ناکافی یہ بلکل بھی ان کے پاس سہولیت نہیں تھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا صبح تک وہ سکون سے رہے صبح ان کو نماز پڑھنے دی گئی صبح نماز کے فوراً بعد ساڑھے پانچھے بجے کے قریب دوبارہ سے شیلنگ کا آغاز کیا گیا بدترین قسم کی شیلنگ کی گئی یہ کارکنان کی تعداد اب میں بتا دوں کہ اس وقت پین تیس سو سے چار ہزار کے درمیان وہاں پر بچ چکی ہے باقی لوگ دعوے تو کر رہے ہیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکل پچاس ساٹھ ہزار کارکن کل تک تھا لیکن سب کو منتشر کیا گیا شیلنگ کی گئی گرفتاریاں کی گئی لوگوں کو بھگایا گیا راستے روکے گئے تو جو لوگ جوائن کرنا چاہتے تھے مختلف جگہوں سے وہ آ رہے تھے ٹولو کی شکلم ہے تین ہزار چار ہزار لوگ ایک بندہ لے کے آ رہے ایک بندہ دس ہزار لوگ لے کے آ رہے تو ان کو وہاں پر روک دیا گیا وہی سے ان کو فارق کر دیا گیا اور کچھ کو گرفتار کر دیا گیا جو آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ابھی جو کارکنان پھنس چکے ہیں وہ پین تیس سو سے چار ہزار کے درمیان میں ہیں مری روڈ میں ایک پل کے نیچے ہے ایک طرف اسلام آباد کی پولیس ہے اور وہاں پر ڈپلائٹ کیا گیا تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر موجود ہے ایک طرف راولپنڈی کے پولیس ہے درمیان میں کارکنان ہے دونوں جانب سے شیلنگ ہو رہی ہے حکومت کا یہ پلان ہے کہ کسی صورت بھی ان کارکنوں کو ان مظاہرین کو ہرگز اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ہر قسم کا حربہ وہ استعمال کریں گے اب بات کرتے ہیں شہر کے حالات کیا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے ہر طرف سے کنٹینرز ہے پولیس ہے پر موجود ہے تو اسلام آباد میں کوئی نہیں گس سکتا اس کے علاوہ ریلی کی جو جگہ ہے جو مقام ہے اس کو جوائن کرنے والے جتنے چھوٹے موٹے راستے ہیں ان کو بھی وہاں سے سیل کیا گیا ہے تحریک لبائی کے وہ کارکنان جو کراچی اور دیگر دور دراز کے شہروں سے ٹرین کے ذریعے بسوں کے ذریعے لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے آنا چاہ رہے تھے ان سب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کچھ کو بھگا دیا گیا ہے لیکن بہت ساروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بات میں دوبارہ واضح کر دوں کہ جو کارکنان ریلی کو جوائن کرنا چاہتے تھے جو کراچی سے آ رہے تھے یا نواب شاہ سے یا سن سے یا کے پی سے ٹرین میں یا بسوں میں آ رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری جانب حکومت کا کیا پلان ہے حکومتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت علامہ خادم حسین رزوی جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا ہے بلکہ کہ آپ ضرور اسلام آئے ہم آپ کو ویلکم کریں گے آپ آئے اپنا پروٹیسٹ کریں اپنا احتجاج کریں اور اس کے بعد آپ کا جو بھی لائحامر ہے وہ سامنے رکھیں اور اس کے بعد مطالبات سامنے رکھیں اور اپنی تقریر کریں تقریر کرنے کے بعد دعا کریں اور آپ چلے جائیں لیکن علامہ خادم حسین رزوی اس بات پر ایگری نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے کہ آپ جب تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرتے اور فرانس کی ایمبیسی کو بند نہیں کرتے تب تک ہم درنا دیں گے اور حکومت کسی صورت بھی اس چیلنج کو ایسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے دوبارہ بتا دوں کہ ایک اپڈیٹ یہ بھی آئی ہے اس میں کہ پولیس کے نو اہلکار شدید لخمی ہیں اور تحریک لبائک کے سینکڑو کارکنان اس وقت ہسپتالوں میں داخل ہے جو پینٹیس سو چار ہزار لوگ موجود ہیں ان میں سے بھی بہت سو کی حالت خراب ہو چکی ہے بزرگ ہے کچھ لوگ وہ بیچارے تو بالکل ہی نہ کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے پینے کو کچھ نہیں ہے اڑنے کو کچھ نہیں ہے اب تو پانی ختم ہو چکا ہے کہ اپنی آنکھوں میں پانی ڈال رہے ہیں کیونکہ وہاں پر دھواں ہیں بادل چائے میں ایک قسم کی ایک بہت بری صورتحال ہے میں آپ کو ویڈیو میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ لسکرپشن میں لنک موجود ہے فیس بک پر وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اللاؤنی ہیں کچھ وائلیشنز ہوتی ہے یوٹیوب میں اس لئے میں آپ کو بار بار فیس بک کا بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ویڈیوز موجود ہیں یہاں پر میں صرف آپ کے سامنے اپ ڈیٹس رکھوں گا تو علامہ خادم حسین رزوی صاحب جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں پولیس کے بعد ذرائع کا کہنا ہے علامہ خادم حسین رزوی کی جو جماعت ہے ان کی جو انتظامیاں ہیں ان کے قائدین ہیں انہوں نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار کیا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے ان کو باہفاظت ایک سیف فلیس پر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا کیونکہ کچھ سیکیورٹی تھریٹس ہے حالات انتہائی گمبیر ہے اسلامباد بند رہے گا راولپنڈی بھی بند رہے گا بہت سے علاقے راولپنڈی کے بالخصوص فیضاباد شمساباد کالج روڈ مری روڈ اور یہ جو ریڈ زون کے ایریا اس کے آس پاس کے علاقے مکمل طور پر بند ہے اسلامباد کو اس وقت سیل کیا گیا کنٹینر سے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہے اور اس میں مزید اب جو بھی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ پات